بیسک فارمیٹنگ سے ریلیٹیڈ دوسرے ویڈیو میں خوش آمدد یہ اس پریویس ویڈیو جو ویڈیو نمبر تری تھا اس کا سیکنڈ پارڈ ہے ہم نے سٹرائک تھو اور دیبل سٹرائک تھو تک وہاں پہ دیکھ لیا تھا لیکن اس سے آگے کی چیزیں جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے اسی طرح کیاریکٹر سپیسنگ کو بھی کچھ اس ویڈیو میں ڈسکس کر کے اور فردر جو اس ایریا میں باقی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے فارمیٹ ایریا میں جب ہم گئے ہوئے تھے یعنی کہ یہاں سے تو سٹرائک تھو تیبل سٹرائک تھو ہم کر چکے ہیں سپرسکرپ سابسکرپ ہمارے پاس اس جگہ پہ بھی آویلیبل ہیں یعنی کہ یہ سابسکرپ ہے اور یہ سپرسکرپ ہے ہم باہر سے ہی اس کو یوز کرتے ہیں کیوں یہ یوز میں آتا ہے عام حالات میں جب ہم کوئی فارمولا لکھ رہے ہوں like H2O پانی کا جیسے یہ آپ جانتے ہیں وٹر کا فارمولا ہے اسی طرح کوئی اگر mathematical یا algebra سے related کچھ فارمولاز ہوتے ہیں اگر ہم اس کو لکھیں a plus b whole square اگر ہمیں لکھنا ہو اس پوری فارمولا کو اگر پوری کریں plus b whole square plus 2 a b plus b square یہاں تک میں یہ یاد پڑتا ہے آہ یہ کچھ اس طرح اگر فارمولا شاید ہے بٹ ہم آہ چونکہ آہ اس ویڈیو میں صرف سبسکرپ سپرسکرپ اور فارمٹنگ سے related تیز دیکھ رہے ہیں تو شاید فارمولا اگر میرا غلط ہو تو اس سلسلے میں ماظرہ سپرسکرپ اگر ہمیں کسی فارمولا کے اندر کسی چیز کو اوپر کی طرف لے جانا ہے یعنی پاور کی طور پر شوک کرنا تو ہم use کرتے ہیں جس میں جس کو ورڈ میں سپرسکرپ کہا جاتا ہے ہم نے صرف اس چیز کو select کرنا ہے جس کو اوپر کی طرف لے کے جانا ہے یعنی پاور بنانا ہے اور سپرسکرپ پر click کر دینا ہے آپ دیکھیں two چھوٹا ہو گیا اور وہ تھوڑا سا اوپر چلا گیا اسی طرح سے two کو select کر کے سپرسکرپ بنا سکتے ہیں اور اسی طرح سے b کو بھی سپرسکرپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں selection ہے and then سپرسکرپ پر click کرنا ہے اسی چیز کو میں شاید غلط ہو لیکن اسی چیز کو اگر ہم سپرسکرپ بنانے چاہیں تو simply selection کے ساتھ سپرسکرپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بن رہا ہے definitely جو لوگ جانتے ہیں وہ یہ کام غلط ہوا ہویا ہے لیکن سمجھنے کے لیے چاہد یہ ہی بہتر ہے اس کے علاوہ font menu میں different اور options موجود ہیں جو کہ آسانی سے نظر نہیں آتے تھوڑا سا ان کے لیے ہمیں font کو بڑھا کرنا پڑتا ہے یا screen size کو ہم تھوڑا سا بڑھا کر لیتے ہیں اسے including لکھا ہوا ہے اس زیگر پہ اور ہم font menu میں جاتے ہیں اور اس میں ایک shadow کے نام سے آ رہی ہے سپرسکرپ یاد رہے سپرسکرپ سپرسکرپ ہم options چیک کر چکے ہیں shadow پہ کلک کرتے ہیں اور okay کرتے ہیں بہت minor سا فرق پڑا اس including کے ساتھ اس کا ایک shadow آ رہا ہے اور یہ minor فرق آپ کو پتہ اسی وقت چلے گا جب اس کا font size ہم کچھ include بڑھا دیں آپ دیکھئے گا کہ 48 میں نے کر دیا ہے اس کو اور ایک shadow اس کے اندر آ رہا ہے جو کہ اگر ہماری requirement ہے ہم لگا سکتے ہیں اس جگہ سے ہم اسی including کو base بناتے ہوئے باقی چیزیں بھی کرتے ہیں ہم اس shadow کو ہٹا کے اگر outline کر دیں تو آپ دیکھیں کہ outline style میں آ گیا ہے اور اس کا جو base ہے وہ اس میں سے غیب ہو چکا ہے اور outline میں جو چیزیں لکھی جاتی ہیں صرف اس طرح سے لکھا وہ آ رہا ہے میں پھر اس کو select کرتا ہوں اور کوئی نئے option لگاتے ہیں embose embose کچھ outline جیسے ہی ہے لیکن آپ نے embose اور engrave دونوں چیزیں جو جیسے degree award ہوتی ہے کوئی اس پہ seal جو لگی بھی ہوتی ہے اس style میں ہوتا ہے کہ اگر اس کے پر ہاتھ پھیریں تو embose اگر ہوگا تو ابرائے اور محسوس ہوگا جیسے کہ اس embose میں کچھ اسی طرح کا effect دیا گیا ہے اور engrave اگر ہوگا تو وہ اندر کی طرف دبا ہوگا یعنی کہ اگر اسی سیل کو آپ backside سے دیکھیں تو وہ اندر پیس ہوا ہوتا ہے تو وہ کچھ اس طرح کا option آ رہا ہوتا ہے اس طرح سے نظر آ رہا ہوتا ہے small caps ایک different style ہے دیکھیں small cap کے کئی option کئی طریقے سے ہم کر سکتے ہیں include including جو لکھا ہے وہ ہم نے small میں ہی لکھا ہے یعنی کہ including english میں جو جو لکھا ہے تمام small character سے لکھا ہے اور small cap پہ میں نے click کیا ہے okay کیا ہے آپ دیکھیں سب کا سب بڑا ہو گیا اور اس کا سب کا size بھی same ہے right اسی طرح ہم یہ چیز یہاں پر apply کر کے دیکھتے ہیں problem لکھا تھا problems کا پی میں نے capital کیا ہے اور اس کو select کیا font میں گیا small cap apply کیا اب آپ جدہ سے فرق دیکھیں میں اس کا اور اس کا size same کر دیتا ہوں this is 48 and this one is whatever but ہم اس کو 48 کر دیتے ہیں اب آپ دیکھئے گا including میں i n c l u d i n g same size same ہے ٹھیک ہے یہ اگر ہم یہاں سے اور یہاں سے line kitchen تو size same ہے جبکہ problem میں ایسا نہیں ہے problem میں کیا ہوا کیونکہ ہم نے پی capital کر کے پہلے ہی لکھ دیا تھا sub capitalize تو یقیناً ہو گیا ہے لیکن پی کا size تھوڑا سا بڑا ہے اگر اس style میں آپ کوئی چیز use کرنا چاہیں تو بالکل definitely آپ کے پاس option available ہے کہ یہ کر سکتے ہیں all caps سے تمام کے تمام area جو ہے capitalize ہو جائے گا small cap سے ملتا جلتا ہی ہے لیکن یہ capitalize کر دے گا کسی بھی چیز کو and hidden سے ہو گئی ہے کہ اس خاص چیز کو جس پہ آپ نے اس کو select کیا ہے ایسا لگے گا غائب ہو گیا حالکہ غائب نہیں ہوا ہوا اگر ہم یہاں جاتے ہیں and display میں hidden text پہ click کرتے ہیں تو hidden text واپس آ جائے گا اور اب دیکھیں کہ یہ dotted line اس کے ساتھ آ رہی ہے جو کہ یہ بتا رہا ہے کہ hidden text ہے ہم اس کو واپس اپنے reduce کرتے ہیں تاکہ ہم کام کچھ اور اس میں further دیکھ سکیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف styles اب ہمارے پاس آتے جا رہے ہیں مختلف طریقے سے ہم کام کرتے جا رہے ہیں پاکستان جس طرح سے یہاں لکھا ہے اسی طرح میں اس جگہ پہ تھوڑا سا area بنا کے کراچی لکھا ہے میں نے اور آپ دیکھیں کہ double strike ہو ہو اس لئے کے نیچے سے آہ نیچے کا جو area تھا وہ اسی کا format اس کے پر paste ہوا ہے تو ہم اس کو clear formatting کرتے ہیں کراچی بلکل ٹھیک ہو گیا اور ہمارے پاس آہ ایک اور option ہے format painter کا جو کہ ہم نے last video میں جس کا ذکر نہیں کیا format painter پورے کے پورے format کو paint کر دیا کسی بھی چیز کے پر پاکستان لکھا ہوا میں نے simply format painter کو click کیا اور ماؤس کا state آپ دیکھیں تھوڑا سا change ہو گیا وہ ایک آہ تھوڑا brush سا بنا رہا ہے میں کراچی کے اوپر آکے drag کر رہا ہوں اس کو simply اور ماؤس کو چھوڑے جیسے چھوڑا ہے تو وہ کراچی اور پاکستان دونوں کا جو format ہے وہ same ہو گیا بلکل ویسے ہی underline بلکل ویسے ہی color selection کے لئے اگر ہم آتے ہیں تو select میں ہم definitely select all کریں گے تو سب کا سب select ہو جاتا ہے select an object اگر کوئی ہمارے پاس image ہوتا تو ہم object select کر سکتے تھے لیکن اس میں third option جو ہے یہ بڑا unique اور بہت ہی اچھا option ہے select text with similar formatting آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے text ایک formatting کا ہے یہ بھی اور یہ دونوں کراچی اور پاکستان یہ different formatting ہیں اگر میں اس text پہ کھڑا ہو کے اس text پہ stand کر کے select text with similar formatting کروں گا تو یہ تمام کا تمام select ہو گیا ہے اسی طرح اگر میں پاکستان پہ stand کر کے یہ click کروں گا آپ دیکھئے گا کہ پاکستان اور کراچی select ہو گیا یعنی کہ heading کا اگر کوئی خاص style ہم نے بنایا ہے تو وہ صرف heading کو اگر آپ کو کہیں copy کر کے لے جانا ہے تو یہ کام ہم definitely اس selection tool سے کر سکتے ہیں آہ ویڈیو کے ٹائم پھر اس دفعہ کچھ زیادہ ہو گیا آہ ہم اس ویڈیو کو یہاں پہ رکیں گے اور اس کے بعد ہم advanced آہ techniques formatting کی جو ہیں ان کے ساتھ حاضر ہوں گے شکریہ السلام علیکم